کیا عورت کے لیے ناپاکی سے پاک ہونے کے بعد یعنی پریڈ سے یعنی مہواری سے پاک ہونے کے بعد زیر ناف کے بال شرمگاہ کے بال صاف کرنا ضروری ہے ابھی اگر چالیس دن نہیں ہوا ہے کیونکہ مسئلہ اور ذرا تفصیل ہے میں اور بتا دوں آپ کو اگر چالیس دن ہو جائے تو وہ تو ضروری ہے ہی چالیس دن اگر ہو جائے تو ناپاکی کی حالت ہوتے ہوئے بھی بال صاف کرنا ضروری ہو جائے گا چالیس دن اگر ہو جائے وہ تو الگ مسئلہ ہے لیکن اگر چالیس دن ہوا نہیں ہے کون سے چالیس دن بال کے صاف کرنے میں یہ بھی دھوکہ نہیں کھائیے گا ورنہ پھر حیز کو شمار کر لیں گے چالیس دن میں اس لئے میں کلیر کر رہا ہوں مسئلہ حیاء کے خلاف ہے لیکن بتانا بھی ضروری ہے سوال کیا گیا ہے یوٹیوب چینل کے کمیٹ میں آپ دیکھیں کہ کئی سوالات اسی زمن میں ہیں ناپاک عورت ہے اور چالیس دن سے پہلے کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر میں زیر ناف کے بال بغل کے بال صاف کر لینا ضروری ہے چالیس دن ہو جائے گا تو پھر واجب ہو جائے گا صاف کرنا اب اگر عورت پاک ہوئی ہے جیسے دس دن بارہ دن ہوا تھا صاف کی ہے اب چالیس دن سے پہلے پہلے پاک ہوئی ہے یعنی چالیس دن ابھی ہوا نہیں ہے بال کو بال صاف کرنے کو چالیس دن ہوا نہیں ہے اور عورت ابھی پاک ہوئی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کیا اس کے لئے پھر سے ضروری ہو جائے گا چالیس دن سے پہلے پہلے یہی تو سوال ہے اصل کیا چالیس دن سے پہلے پہلے پھر صاف کرنا ضروری ہو جائے گا یعنی زیر ناف کے بال صاف کرنا ضروری ہونے میں دو وقت ہے سوال سمجھئے گھما پھرہ کے سوال کر رہا ہوں ایک سوال تو ہے کہ چالیس دن ہو جائے گا تو واجب ہے کیا اسی طرح جب عورت حیث سے پاک ہو اس وقت بھی ضروری ہے جب چالیس دن ہوا نہیں ہے یہی تو سوال ہے جواب یہ ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے لوگ اس میں جرحاں الجھاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت خون وغیرہ لگا ہوگا تو بال وغیرہ میں خون لگا ہوگا تو اسی لیے صاف کر لینا چاہیے غلط ہے ایسی بات نہیں ہے اگر بال وغیرہ میں خون لگایا تو دھوکر آدمی صاف کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری لگانا حکم کہ ہاں صاف کرنا پڑے گا یہ کہاں سے دلیل ہے اس کے لیے کیا ثبوت ہے کوئی دلیل نہیں ہے جواب سمجھئے جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے چالیس دن اگر ہوا نہیں ہے بال صاف کرنے میں اور عورت حیز سے پاک ہوتی ہے یا نفاس سے بھی پچہ پیدا ہونے کے بعد بھی عورت جب پاک ہوتی ہے اس وقت گسل کرتے وقت بال صاف کرنا ضروری نہیں ہے اگر بال صاف نہ کرے بلکہ شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھولے صاف کر لے اچھے طریقے سے گسل کر لے تو بس وہی پاک ہو جائے گی بال کا صاف کرنا واجب نہیں ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین